اسلام علیکم ایرون کیا حال ہے آپ سب کا ٹک ٹاک ہیں میں بھی بالکل ٹک ٹاک ہوں اور اید کا ہلا گلا جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوئے یہ ویڈیو ان فیکٹ اید کا ہی ہے اید کے تھرڈ ڈے کا ہے لیکن میں اس کو اپلوڈ نہیں کر پائی کیونکہ بچے بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے میرے دونوں ان کو فلو ہو گیا تھا تو آج میں یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے بنایا تھا بیف کا پلاؤ اید پہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ ڈیشز نہیں بنتی کوئی ایک دو ڈیشز بنتی ہیں جو پسند کی ہوتی ہیں فیملی کے اور اسی کو ہم انجوائی کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے ٹیمارٹر لیا ہے میں ہے ہری مرچے ہیں پیاز میں نے سلائس کر کے رکھے ہیں میں ہے لیمن ہے اور ساتھ میں جو ہے ادرک تھا جولین گرڈنگ میں یہاں پہ بیف ہے یہ ہاف اف دی بیف ہے میں نے ٹوٹل آلموسٹ سیون کیجی بیف لیا تھا کیونکہ یہ ہڈی والا تھا اس لیے یہ دیکھنے میں اتنا زیادہ نہیں لگ رہا لیکن اس کا وزن زیادہ تھا سیون کیجی بیف تھا اور تین کلو چاول تھے جو میں نے بنایا تھے تو اس کے حساب سے میں نے یہ چیزیں لی ہیں نورمالی مجھے یہ پتہ ہے کہ لوگ ٹیمارٹر نہیں ڈالتے ہیں پلاؤ میں جب لیکن یہ بالکل یخنی پلاؤ نہیں ہے یہ سوٹ آف مسالہ پلاؤ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور جو لوگ شوقین ہیں پلاؤ کھانے کے وہ اگر یہ چیز ٹرائے کریں گے تو ان کو بہت مزا آئے گا ریسپی ایسیج بہت زیادہ ڈیفرنٹ نہیں ہے نورمال پلاؤ سے لیکن آپ جب جب سٹیپس دیکھتے جائیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے دیفرنٹ تھوڑا سا طریقہ اس میں اڈاپٹ کیا ہے یہاں پہ میں نے پتیلہ لے لیے اس کے اندر میں نے آئل ڈالنا ہے اور اس میں میں پیاز فرائے کر رہی ہوں پیاز بھی میں نے لیا تھا تقریبا میں جیسے کہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ تین کلو میرے پاس جاول تھے تو اس کے لیے میں نے ایٹ بہت میڈیم سائز کے بڑے نہیں میڈیم سائز کے آٹھ انینز جو ہیں ان کو میں نے سلائز کیا تھا کیونکہ میں بہت زیادہ انینز کو ڈاک نہیں کروں گی میں زیادہ انینز دیکھیں ان کو ذرا سا لائٹر رکھے شیڈ میں تو وہ اس کا کلر میں پلاؤ میں دیتی ہوں اگر آپ تھوڑے پیاز ڈالنا چاہتے ہیں تو بھی تھوڑے بھی ڈال لیں اس کے لیے پھر آپ کو کلر دینے کے لیے پلاؤ کے اندر آپ کو پیاز کو براؤن زیادہ کرنا پڑے گا تو یہاں پہ میں پیاز براؤن ہونے تک اس کو میں اچھی طرح آئل میں جو ہے وہ کروں گی فرائے تاکہ یہ براؤن ہو جائے اور اس کے بعد میں اس کے اندر باقی چیزیں ڈالوں گی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پیاز براؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں آگ میں نے اس ٹائم سارا ٹائم میں نے آگ بلکل ہائے فلیم پہ رکھی تھی بلکل میں نے چولا ہلکا نہیں کیا جب میں اس میں تیماتر اور مرچیں ایڈ کروں گی اس وقت میں اس کو تھوڑا سا ہلکی آگ پہ دم پہ رکھوں گی تاکہ تیماتر جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے اس پلاؤ کی خاص بات صرف یہ ہے کہ نورملی آپ یکنی پلاؤ بناتے ہیں اس میں آپ تماتر وغیرہ بھی نہیں ڈالتے ہیں ہری مرچیں بھی نہیں ڈالتے ہیں اس پلاؤ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں آپ کو ساتھ میں ایکسٹرا کسی بھی ایڈ آن کی ضرورت نہیں پڑے گئی ہے یہ بہت ٹیسٹی بھی ہوگا ہلکا سا یہ سپائسی ہوگا جو کہ سپائس لیول آپ اپنے تیسٹ کے اقارڈنگلی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں آپ مرچ زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو بلکل ایک نورمل مرچ کے ساتھ بناتی ہوں لال مرچ کا اس میں میں بلکل بھی یوز نہیں کرتی صرف ہری مرچ اور تھوڑی سی جو کرسٹ یا پھر پاورڈڈ بلیک پیپر آپ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں انینز جو ہیں یہ اچھے سے ہمارے ہو رہے ہیں براؤن انینز براؤن ہوں گے تو میں اس کے اندر ادرک ڈال دوں گی اب ادرک بھی کافی سارے لوگ جب پانی ڈالتے ہیں اس وقت ادرک ڈالتے ہیں لیکن مجھے پرسنل یہ لگتا ہے کہ ادرک اگر انینز کے ساتھ فرائے ہو جاتا ہے تو اس کا ایک ڈیفرنس آف لیور آتا ہے اور پھر بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو ادرک بلکل کچھا کچھا پسند نہیں ہوتا تو اس طرح سے ادرک اگر آپ رائس میں ڈال دیتے ہیں تو وہ پھر کچھا بھی نہیں رہتا اور اگر وہ موں میں آتا ہے تو وہ اتنا سٹرونگ فلیور نہیں دیتا کہ آپ کے موں کا ٹیسٹ خراب کرے ادرک ڈال کے اچھے طریقے سے میں نے اس کو تھوڑا سا آئل میں فرائے کر دی ہے اب میں ڈالنے لگی ہوں ثابت مسالے یہ میں نے ڈالا ہے زیرہ ساتھ ہی میں نے ڈال دی ہے سونف تھوڑی سی سونف اگر آپ یہ totally آپ دیکھیں میں ہاتھوں سے کر رہی ہوں کیونکہ میں ہاتھوں کی measurement سے ہی پکاتی ہوں obviously میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں اس وقت بہت زیادہ quantity میں بنا رہی ہوں تو میں چمچ میں اس کو count نہیں کرتی لیکن میں تھوڑے تھوڑے کر کے سارے مسالے ڈال دوں گے میں آپ کو ایک rough idea دے دیتی ہوں اس میں میں نے تقریباً تین ٹیبل سپون زیرہ ڈال ہے اور ایک ٹیبل سپون میں سونف ڈالی ہے ایک ہی ٹیبل سپون میں نے کالی مرچ ڈالی ہے چار سے پانچ عدد آپ ڈال سکتے ہیں بڑی الائچی کالی والی جو ہوتی ہے اور بارہ پندرہ long ڈال دیں آپ اگر آپ کے پاس بڑے ہیں چھوٹے ہیں تو آپ بے شک زیادہ ڈال سکتے ہیں اور میرے پاس اس وقت دارچینی کی sticks نہیں تھی میں نے نہیں ڈالی تھی وہ میں نے بعد میں ایڈ کی تھی اب یہ میں ٹیماتر اور ہری مرچیں میں نے کاٹ کے رکھی ہیں یہ میں ڈال رہی ہوں اب یہ جو چاول میں نے آپ کو جو میجیمنٹ بتائی ہے ان چاولوں میں یہ almost one and a half کیجی ٹومیٹوز ہیں جن کو میں نے اچھے سے finely chop کیا ہوئے بہت fine بھی نہیں لیکن میں نے کافی حد تک ان کو چھوٹے ٹکڑوں میں میں نے کاٹا تھا اور ساتھ میں میں نے لی ہوئی ہیں دس سے بارہ عدد ہری مرچیں جو کہ تیز والی ہوتی ہیں آج کل وہ بھی مل رہی ہیں یہاں پہ پاکستان میں وہ والی ہری مرچ بھی مل رہی ہے جو بالکل تیز نہیں ہوتی اگر وہ ہوتی ہے تو اب عشق زیادہ ڈال لیں میں نے چھوٹی والی ڈالی ہیں دس سے بارہ مرچیں میں نے ڈالی تھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیماتر کافی حد تک سوفٹ ہو گئے ہیں اور اب میں ان کو صرف اس لیے ہلاؤں گی مکس کروں گی تاکہ پیاز جو اندر ہیں وہ جس حد تک میں ان کو توڑ سکتی ہوں میں توڑ لوں کیونکہ جتنا پیاز چھوٹا چھوٹا ہوگا اور ٹوٹ جائے گا اتنا وہ جلدی آپ کے پانی کے اندر جو ہے وہ کلر چھوڑے گا تو یہاں پہ ایک اور بات میں منشن کرتی چلوں اب میں اس میں گوشت ایڈ کرنے جا رہی ہوں تو میں یہ چیز پہلے منشن کرنا بھول گئی تھی یہاں پہ ایڈ کر دیتی ہوں کہ میں نے گوشت کی جو یخنی بنائی تھی اس میں میں نے سوائے سالٹ گئے اور میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا نورمالی لوگ گوشتی یخنی میں ادرک لحسن ڈالتے ہیں پیاز ڈالتے ہیں اور سارے کھڑے مسالے ڈال دیتے ہیں اور سالٹ ڈالتے ہیں کچھ لوگ بلیک پیپر بھی ڈال دیتے ہیں یخنی میں لیکن میں نے ایسا کچھ نہیں کیا میں نے صرف سالٹ ڈالا ہے کیونکہ یہ باقی سارا جو فلیور ہے کھڑے مسالے کا وہ میں نے اس میں مسالے کے اندر ڈال لیا جب میں پیاز اور ٹیماتر اور ادرک کے ساتھ میں نے جب باقی سارے کھڑے مسالے ایڈ کیے تھے میں نے یخنی کو بالکل پلین رکھا ہے وہ صرف سالٹ والی یخنی ہے اور میں سالٹ یخنی میں اس قدر ڈالتی ہوں کہ گوش جو ہے وہ سالٹی ہو جائے وہ اب آپ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا میں نے اگر یہاں پہ سات کلو گوش لیا تھا تو سات کلو میں میں نے تقریباً آٹھ چمچ نمک ڈالا تھا نارمل جو آپ کے جو ٹی سپونز ہوتی ہیں وہ آپ لے لیں آٹھ آٹھ ٹی سپونز میں نے ایک کیجی ایک ٹی سپون کے حساب سے میں نے ڈالا تھا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ میٹ جو ہے نا وہ آپ کا ٹیسٹ لیس نہیں رہتا کیونکہ یہاں پہ میری فیملی میں ذرا بڑے بڑے سائز کی بوٹی پسند کرتے ہیں تو اس کیس میں پھر اگر آپ سالٹ نہیں ایڈ کرتے ہیں یخنی میں زیادہ تو وہ آپ کے جو میٹ ہے اس کے اندر فلیور نہیں آتا اور ایک بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی یہاں پہ وہ یہ ہے کہ یخنی ہمیشہ جتنی آپ کو چاہیے اس سے تھوڑی بنائیں اگر آپ ایکسٹرا سالٹ ڈال رہے ہیں کیونکہ جب پھر آپ چابلوں میں ڈالیں گے تو سالٹ ایجسمنٹ کے ٹائم کے اوپر پھر آپ یا تو سالٹ آپ کا تیز ہو جائے گا اگر آپ کی یخنی میں زیادہ سالٹ ہے یا پھر آپ کو جو ہے وہ یخنی ڈسکارڈ کرنی پڑے گی صرف اس لیے کہ آپ تھوڑی یخنی یوز کریں گے اور بعد میں آپ اس میں پانی ڈالیں گے تو میں یخنی بناتی ہی نارمل جتنی مجھے چاہیے ہے اس سے میں اٹلیس ون سرڈ کم بناتی ہوں اگر مجھے چھے لٹر یخنی چاہیے تو میں چار لٹر یخنی بناتی ہوں اور دو لٹر میں سادہ پانی ایڈ کرتی ہوں اب یہاں پہ میں گوشت کو تھوڑا سا مسالے میں بھون لوں گی گوشت میں نے بہت اچھے سے گلایا ہے اس کو میں ہلکا سا اوپر بلیک پیپر اس کے اوپر میں سپرنکل کر کے اور تھوڑا سا سالٹ گوشت کے اوپر میں ڈال کے تو اس کو میں اچھے سے یہاں پہ مسالے میں بھون لوں گی اس سے یہ ہوگا کہ تھوڑا سا میٹ کے اوپر بھی کلر آجے گا نارمل جو یخنی پلاؤ ہوتا ہے اس میں ہم گوشت جو ہے یوزولی ہم گوشت اینڈ میں ایڈ کرتے ہیں جب ہمارے رائس جو ہیں وہ کافی حد تک پھول جاتے ہیں تو اوپر سے ہم گوشت ایڈ کرتے ہیں کیونکہ آپ یہ نوٹس کریں گے کہ اس پلاؤ میں آپ کو گوشت کا کلر ڈیفرنٹ نظر آئے گا اور اگر آپ یخنی پلاؤ بناتے ہیں اس میں آپ کو گوشت کا کلر بلکھ ساف ساف نظر آئے گا یہاں پہ میں نے سالٹ اور بلیک پیپر ڈالی ہے اور اب میں گوشت کو تھوڑا سا بس یہاں ہلاؤں گی تاکہ پیازوں کا جو کلر ہے وہ گوشت کے اوپر بھی آجے اور اس کے ساتھ ہی میں پھر اس میں ڈال دوں گی پانی اب یہ یہاں پہ میں ایڈ کر ہوں نلیاں یہ نلی کھاتے ہیں بہت شوق سے میری فیملی میں لیکن اس کا بھی ایک ٹرک ہوتا ہے اگر آپ اس کو اینڈ تک یخنی میں پکاتے رہیں گے تو اس کے اندر سے نلی نکل جائے گی تو مجھے فائل لگا کے پھر واپس اس کو پانی میں ڈالنا جو ہے وہ مجھے پرسنلی ہے تو میں کیا کرتی ہوں کہ میں ان کو جب نلی گل جاتی ہے اچھے سے تو میں نلی باہر نکال لیتی ہوں اب میں نے تھوڑا سا اس میں گھم آکے میں نے نلی یہاں سے ریموو کر لی ہے اس کو میں دم دیتے ہوئے چابلوں کے اوپر رکھتوں گی یہاں پہ یہ دیکھیں یہ میں یخنی ایڈ کر ہوں اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بالکل پلین یخنی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی مسالہ نہیں ہے صرف اس میں بیف کا جو اپنا ایک آئل ہوتا ہے جو چربی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی آپ کو اس کے اوپر نظر آئے گی اس کے علاوہ اور اس میں ایکسٹرا کوئی چیز نہیں میں نے ڈالی یہاں پہ چکے تین کلو میرے چاول تھے تو میں نے تین کلو کے حساب سے میں نے آلموسٹ جو ہے وہ فائیو لٹرز میں نے پانی لیا یہ جو بول آپ دیکھ رہے تھے یہ ون لٹر کا بول تھا میرے ہاتھ میں تو میں نے فائیو لٹر پانی لیا ہے اور اس کو اب میں نے بوائل کر لیا اچھے سے پانی میں جب بوائل آ جائے گا تو پھر میں اس میں ایڈ کر دوں گی رائس اس ویڈیو میں بیسکلی میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو میری ایکوینٹنس میں ہیں اور جو رائس وغیرہ پکاتے ہیں ان کا چمچ ہلانے کا طریقہ جو ہے وہ بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے رائس ٹوٹ جاتے ہیں جب میں اکثر رائس بناتی ہوں تو بلکہ آصف بہت دفعہ مجھے کہتے ہیں کہ تمہارے چاول ٹوٹتے کیسے نہیں ہیں تو اس دفعہ ان کو بھی دکھا رہی تھی وہ میرے پاس کھڑے تھے کافی ٹائم اور میں ان کو دکھا رہی تھی کہ دیکھیں میں چمچ اس طرح ہلاتی ہوں کہ چاول کا گرین جو ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے تو آپ کو ابھی میں نے ویڈیو کو میں سلو موشن میں کروں گی وہاں پہنچ کے جہاں پہ میں نے رائس کو ہلانا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ رائس کے بائی دی اینڈ آف دی ویڈیو جب تک میں اس کو کور کروں گی دم لگانے کے لیے تو آپ دیکھیں گے کہ رائس کا گرین پورا کا پورا ہوگا وہ اتنا بڑا بھی ہو جائے گا ماشاءاللہ اور وہ بالکل ثابت رہے گا وہ ٹوٹے گا نہیں کیونکہ اگر آپ لیئڈ بریانی یا ایسی کوئی چیز بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں تو آپ نے بوائل کر کے پانی ڈرین کر لینا ہوتا ہے چاولوں کا تو پلاو میں یہ چیز کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے آپ کو کہ آپ نے چمچ کس طرح ہلانا ہے کہ آپ کے رائس جو ہیں وہ ٹوٹے نہیں اچھا اس ٹیج پہ گائز تھوڑا سا میں نے اس کے اندر ایڈ کیا تھا وینیگر آلموسٹ فور ٹیبل سپونز وینیگر یا پھر آپ کے پاس اگر لیمن ہیں تو آپ لیمن ڈال سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے رائس جو ہیں وہ ٹوٹنے سے بچ جائیں گے اب آپ یہ دیکھیں آپ میرا چمچ ہلانے کے میتھڈ کو بھی دیکھیں میں رائس کے بیچ میں چمچ نہیں مارتی ہوں میں سائیڈوں سے جو والز ہیں میرے پتیلے کی ادھر سے میں چمچ چلانا شروع کرتی ہوں اور جب آپ چمچ چلاتے ہیں تو کبھی بھی درمیان میں سے یا چمچ کو تیڑھا کر کے نیچے کی طرف مت چلائیں اس سے رائس کے گرینز ٹوٹ جاتے ہیں یہ میں نے ڈال دی ہے گرم مسالہ یہ ہومیٹ پسا گرم مسالہ ہے میرے پاس آپ اگر باہر کا یوز کرتے ہیں تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے ہومیٹ کی خوشبوس زیادہ پسند ہے یہ دیکھیں میرا چمچ بلکل سیدھا ہے میں نے اس کو تیڑھا نہیں کیا کہ یہ گرینز کو بریک کرے جا کے اور میں وال سے چلانا سٹارٹ کرتی ہوں اور میں سینٹر تک اس کو لے کے آتی ہوں کیونکہ میرا چولا جو ہے وہ نیچے میرا برنر چھوٹا ہے اور یہ پتیلہ اس برنر کے حساب سے بہت زیادہ بڑھا ہے تو اس لئے سینٹر میں رائس یا جو بھی چیز میں پکا رہی ہوتی ہے وہ لگ جانے کا بہت خطرہ ہوتا ہے مجھے تو میں سینٹر سے بار بار اس کو ریموو کرنے کے لئے پھر بھی چمچ میں سینٹر میں نہیں مارتی میں چمچ سائیڈ سے چلانا شروع کرتی ہوں تاکہ سینٹر تک آتے آتے رائس کے میکسیمم گرینز جو ہیں وہ ٹوپنے سے بچ جائیں میں جب بھی کوئی چیز بناتی ہوں یا آپ جو بھی کوئی میری ویڈیو دیکھیں گے جس میں میں نے کچھ ایسا بنایا ہوگا جو کوئی آپ سے ریسیپی شیئر کیوں گی تو آپ یہ دیکھیں گے کہ میں بہت چھوٹی چھوٹی بہت مائنر مائنر چیزیں ہیں جو میں بتاتی ہوں سننے میں شاعر آپ کو لگتا ہو کہ یہ بہت چھوٹی چیز ہے لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو میری کوکنگ میں پرفیکشن لے کے آتی ہیں میں جب کسی کو گائیڈ کرتی ہوں تو میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میری گائیڈنس پہ جب کوئی کوئی بھی بندہ کوئی چیز ٹرائے کرتا ہے تو کبھی بھی اس سے خراب نہ ہو ہے اور بہت خوبصورت لگ رہے ہیں بھی آگیا آگیا آپ دیکھئے گا کہ یہ بالکل جب جب پانی کم ہوگا آپ دیکھئے گا کہ پورا پورا ایک ایک گرین ثابت ہے ورنہ جس حساب سے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں بہت زیادہ اس کے اندر چمچ ہلا رہی ہوں تو جس حساب سے میں چمچ ہلا رہی ہوں اس حساب سے اگر میں چمچ کی پوزیشن نہیں مینٹن کروں گی تو میری رائس بالکل ٹوٹ جائیں گے یہاں پہ میں ان کا پانی سوپنے دوں گی اگین میں یہ مینچن کر دوں کہ آپ جب خود بنا رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کم ٹائم لگے مجھ سے کم ٹائم لگے اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ پتیلہ بہت زیادہ بڑا تھا اور نیچے جو برنر ہے اپویسلی وہ تو ایک ہوم سٹوو ہے اس کی اتنی زیادہ کپیسٹی نہیں ہے جتنہ بڑا یہ پتیلہ تھا کیونکہ ماشاءاللہ ایک تو ہماری فیملی بڑی ہے دوسرا ہے کہ ہماری فیملی میں رائس بہت زیادہ شوق سے کھایا جاتے ہیں جب بھی پلاؤ وغیرہ بنتا ہے مٹن کا یا بیف کا تو بہت شوق سے کھایا جاتا ہے تو اس لیے میں اتنا زیادہ جو ہے کونٹیٹی میں میں بنا رہی تھی ادر وائز یہ میں تھوڑی کونٹیٹی میں بناؤں گی اور چھوٹے پتیلے میں بناؤں گی تو شاید میرا کام زیادہ جلدی ہو جائے گا اب آپ یہ دیکھئے ویسے تو یہ بہت زیادہ سٹیم ہے اور سموک ہے سٹیم ہے آپ کو شاید مشکل ہوگی دیکھنے میں لیکن آپ نوٹس کریں کہ یہ رائس کے گرینز جو ہیں یہ بلکل لمبے لمبے ہیں اور یہ ٹوٹے نہیں ہیں اگر آپ چمچ ٹھیک طریقے سے ہلائیں گے تو بیلیو میں آپ کے رائس کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے جب آپ دم کھولتے ہیں اس وقت بھی اگر آپ سائیڈوں سے وال سے سٹارٹ کرتے ہیں چاول نکالنا تو آپ کا چاول کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا اور ایک اور چیز ہوتی ہے کہ کبھی بھی چاول کو جب آپ نکالتے ہیں اس کو آپ نے کھولنا ہوتا ہے آپ کسی پرات یا کسی بھی چیز میں آپ حوال اگوانے کے لئے نکالتے ہیں یہ دیکھیں پندرہ منٹ کے بعد میں نے دم کھولا تھا اور یہ چاول میرے جو ہیں یہ بلکل ریڈی ہو گئے ہیں یہ ٹوٹے بھی نہیں ہیں اور یہ پورے طریقے سے گل گئے ہیں اور ایک ایک گرین جو ہے وہ سیپریٹڈ ہے تو چھوٹی چھوٹی ٹپس ان ٹوٹی ہیں جن کو آپ نے کھانا بناتے ہوئے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے ان سپیسیفک کیس آف رائس آپ نے چمچ ہلانے کے میتھڈ کو ضرور پالو کرنا ہے تو جن لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ ان کے رائس ٹوٹ جاتے ہیں وہ انشاءاللہ دیکھیں گے چاول نئے ہو یا پرانے آپ کے چاول ٹوٹیں گے نہیں تو آپ ضرور ٹرائے کریں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسے بنے تھے آپ کے چاول تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکس فلوگ میں ملاقات ہوگی بہت جلدی تب تک کے لئے اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا اپنے فیملی کا اور اپنے ایڈ گر کے لوگوں کا سب کا خیال رکھے گا اور مجھے اور میری فیملی کو دعا میں جاد رکھے گا اللہ حافظ